جی دوستو سلامتا آپ نمشکار آج پرفیکٹ گروپ سے میں پھر سے بہت سارے ریکوئرمنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ سارے ریکوئرمنٹس دبائی کے ہیں ایک ایک کر کے ہمارے بھائی جتنے بھی ساتھی ہیں وہ جھڑتے جائیں پھر میں ایک ایک کر کے وستار سے آپ کو ریکوئرمنٹس بتاتا چلوں گا اور جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ پرفیکٹ گروپ آفیس گورکپور میں ہم نے فری ٹریننگ بھی ہم دے رہے ہیں بھائی ہمارے کام سیکھ بھی رہے ہیں تو چلیے ہم ریکوئرمنٹ بتانی کا سلسلہ آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلا ریکوئرمنٹ ہمارا جو ہے دبائی کی مشہور کمپنی بہت بڑی کمپنی ہے تو دبائی کی سب سے مشہور کمپنی ہے یہ ال سیفی گروپ کا ریکوئرمنٹ ہمارے پاس پچیس فروری کو ہے جس کا کلائنٹ انٹرویو گورکپور آفیس پرفیکٹ گروپ پر ہونا ہے پچیس فروری کو اس میں کیا کیا ٹریڈ ہیں اس میں فرنیچر کارپینٹر ہے جس کی سیلری تیرہ سو درہم سے اٹھارہ سو درہم ہے پلس اوور ٹائم ہے جس میں انڈیاں میں کنورٹ کریں تو لگ بک چالیس ازار سات سو کے آس پاس ہوتا ہے الیکٹریشن چاہیے اس کمپنی کو الیکٹریشن جس کی سیلری بارہ سو سے پندرہ سو درہم ہے اور اس ٹائلز میسن چاہیے جس کی سیلری بارہ سو سے پندرہ سو درہم ہے ان دونوں کی بات کریں تو انڈیاں منی میں چونتیس ازار روپے ہوتے ہیں دیوٹی ٹائمنگ دیکھ لیجئے آپ بہت ہی بیسٹ کمپنی ہے یہ دبائی کی بہت ہی مشہور کمپنی آپ گوگل کر لیں اس کے بعد اس کمپنی میں آئیں تو جو بھی ساتھی اس کمپنی میں جانا چاہتے ہیں پرفیکٹ گروپ آفیس گورکپور پر آ جائیں اپنا پاسپورٹ لے کر کے اور جلد سے جلد اس میں آپ لوگوں کا کام ہوگا اگلا ریکوارمنٹ دبائی کی یہ بھی ریکوارمنٹ ہے چھبیس تاریخ کو دوستو یہ دبائی کی بہت ہی مشہور کمپنی ہے اور آلریڈی ہمارے آدمی اس میں گیاں ہوئے ہیں لگ بگ ہمارے دیوڑسو آدمی اس کمپنی میں کام کرتے ہیں دبائی کی یہ بہت ہی مشہور کمپنی ہے جس کا کلائنٹ انٹرویو ہمارے آفیس پر چھبیس فروری کو ہے چھبیس فروری کو کلائنٹ انٹرویو ہے جس میں یہ سارے ٹریٹس ہیں اس کمپنی کی دوستو سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کمپنی میں پرموشن دیتی ہے اس کمپنی میں جو جو بھی ساتھی جانا چاہتے ہیں وہ جلد سے جلد پرفیکٹ گروپ آفیس پر آئیں اس کمپنی کو شٹرنگ کارپنٹر چاہیے سٹیل فکسر چاہیے بلاک میسن پلاسٹر میسن ٹائلز میسن جو بھی ساتھی میسن ہو وہ جلد سے جلد آجائیں پرفیکٹ گروپ پر بیلڈنگ الیکٹریشن چاہیے انڈسٹریال الیکٹریشن چاہیے ہیلپر اور کیمپ باس کیمپ باس ایک بار گلف ریٹرنر ضرور ہونا چاہیے جی سی سی ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کو گلف کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ہم ایک بار آپ کو پھر سے سیالری کے ساتھ ریکوارمنٹ بتاتا ہوا چلتا ہوں میں شٹرنگ کارپنٹر چاہیے شٹرنگ کارپنٹر جس کی سیالری 1219 دیرہ میں 28000 روپی کے آس پاس ہوتی ہے سٹیل فکسر چاہیے ہمیں سٹیل فکسر جس کی سیالری 1219 دیرہ میں بلوک میسن 1282 دیرہم پلاسٹر میسن 1282 دیرہم ٹائلز میسن 1282 دیرہم بیلڈنگ الیکٹریشن چاہیے دوستو جس کی سیالری 1282 سے 1440 دیرہم کے آس پاس ہے اور انڈسٹریال الیکٹریشن چاہیے 1821 دیرہم اس میں سیالری ملے گی آپ کو ہیلپر چاہیے ہیلپر کی سیالری اس میں 900 دیرہم ہے کیم بوس چاہیے جس کی سیالری 2500 دیرہم ہے انڈین مانی میں لگوک 56000 روپے ہو رہے ہیں اس کمپنی میں اگر آپ اوور ٹائم کرتے ہیں دوستو تو اوور ٹائم چھٹی کے دن جیسے دبائی میں سنڈے کو چھٹی رہتا ہے وہاں پر تو سنڈے کو اگر ایک گھنٹہ اوور ٹائم کرتے ہیں تو آپ دیڑ گھنٹے کا پیسہ آپ کمائیں گے تو یہ دبائی کی بہت ہی بڑی اور مشہور کمپنی ہے اس کمپنی میں لوگ جاتے ہیلپر سے ہیں پرموشن ہوتا رہتا ہے ان کا دیرے دیرے تو جو بھی ساتھی اس ریکوائرمنٹ پر آنا چاہتے ہیں آئے ماتر 20 دنوں کے اندر ہم فلائٹ دیں گے آپ لوگوں کو اور اگلا ریکوائرمنٹ کی بات کریں ہمارے پاس تو 27 فروری جس کا کلائنٹ انٹرویو پرفیکٹ گروپ آفیس پر ہے 27 فروری کو یہ بھی دبائی کی سرکاری کمپنی کا کلائنٹ انٹرویو ہے دبائی کی بہت ہی نامی کمپنی ہے سرکاری کمپنی ہے دبائی کی اس کا کلائنٹ انٹرویو ہے اس کو بھی electrician چاہیے plumber چاہیے loader چاہیے helper چاہیے kitchen helper kitchen helper میں دوستوں basic English چاہیے basic English جیسے وہاں پہ جو شیف ہوتے ہیں ان لوگ اگر کچھ بھی بات کریں कوی سمان تو اس طریقے کا نہیں ہونا چاہیے اس میں بیسک انگلیس کا نالیج ہونا چاہیے کلینر چاہیے جنرل ہیلپر چاہیے فیکٹری ورکر چاہیے اس میں الیکٹریشن کی اس میں سیلری کی بات کرے تو چودہ سو درہم اس میں سیلری ہے جو کی انڈین مانی میں اکتیس ہزار سات سو درہم ہو اکتیس ہزار سات سو انڈین روپی ہو رہا ہے پلمبر کی بات کرے تو چودہ سو درہم پلمبر کی بھی سیلری ہے لوڈر ایک ہزار درم اس میں لوڈر چاہیے لوڈر کی سیلری اس میں ایک ہزار درم ہے کچن ہیلپر چاہیے جس کی سیلری 900 درم ہے کلینر کی سیلری 900 درم ہے جنرل ہیلپر کی 900 درم ہے اور فیکٹری ورکر جس کی ایک ہزار درم سیلری ہے اس کا کلائنٹ انٹرویو ہمارے آفیس پر 27 فروری کو ہونے والا ہے تو اگلا ریکوائرمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ اور یہ دوبائی کی پائن ووڈ کمپنی کا کلائنٹ انٹرویو ہے 7 مارچ کو دوبائی کی پائن ووڈ کمپنی ہے یہ بھی دوبائی کی بہت ہی بڑی اور مشہور کمپنی ہے جس کا کلائنٹ انٹرویو جو ہے 7 مارچ کو ہے ہمارے آفیس پر اور اس میں فرنیچر کارپنٹر چاہیے اور فرنیچر پالیشر چاہیے اس میں فرنیچر کارپنٹر جس کی سیلری 1450 درم سے 1500 درم یعنی جس کی جیسی کابلیت اس کو ویسا سیلری یہ کمپنی دے گی 1450 سے 1500 درم تک کی سیلری ہے 33900 درم 33900 انڈیان روپی میں اس کا دیکھا جائے تو ہو رہا ہے فرنیچر پالیشر چاہیے جس میں 1450 درم سے لگا کر 1500 درم تک کمپنی سیلری دے گی اس کا بھی 33900 انڈیان روپی کے برابر ہو رہا ہے اور جو بھی ساتھی یہ سارا ریکوئرمنٹس دیکھ رہے ہیں وہ سارے ساتھی اپنے اپنے دوستوں کو یہ پورا ویڈیو ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کے ایک شیئر سے آپ اپنے دوست کے اپنے پریوار میں کسی نہ کسی کی لائف بنا سکتے ہیں دوستو تو یہ سارے ریکوئرمنٹس آپ کے لیے ہی ہیں اور میں آگے بڑھتا چلوں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ہمارے پرفیکٹ گروپ آفیس پر ٹریننگ چل رہا ہے جس میں جو بھی ساتھی آنا چاہتے ہیں جو بھی ساتھی آنا چاہتے ہیں آپ آئے بلکل ہی فری میں ٹریننگ چل رہی ہے ہمارے پاس ٹریننگ لیں سیکھیں اور اس ریکوئرمنٹس میں آپ بے جیچک ہو کر کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دوبارہ سے میں آپ کو ایک بار ریکوئرمنٹس دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دوبائی کی ال سیفی کمپنی ہے جو بھی ساتھی بات بھی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے میسیج لکھر کے ٹائپ کر سکتے ہیں میں ان کا جواب دے دوں گا اور یہ سارے ریکوئرمنٹس آپ دیکھ لیں اس کا سکرین شوٹ لے لیں کمپنی بہت ہی اچھی کمپنی ہے یہ اس میں کمپنی رہنے کے لیے ویوستہ دے رہی ہے ساری چیزیں اور آئیے آپ کو لے کر کے چلتے ہیں جو بھی ساتھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں پہلے سے جو یہاں پہ کام سیکھ رہے ہیں ان ساتھیوں کے پاس آپ کو لے کر کے چلتے ہیں ہم کیسے کام سکھایا جا رہا ہے ان سے بات کریں گے ہم اور یہ ریکوئرمنٹس آپ کو میں دکھاتا چلوں پہلے یہ جو ہے ریکوئرمنٹس ہمارے پاس دوبائی کی ال سیفی کمپنی ہے جس میں کمپنی کو فرنیچر کارپنٹر الیکٹریشن ٹائل سمیسن یہ سارے ٹریٹس کا اس کو عوشکتہ ہے تیرہ سو سے اٹھارہ سو دیرہم سالری ہے عبدال ملک سیفی صاحب کہہ رہے ہیں آپ پائی فیبریکیٹر ہے نہیں یا بھی پائی فیبریکیٹر کا تو ریکوئرمنٹ نہیں ہے ائرپورٹ کے سامنے جانا چاہتے ہیں ہم کام ہو تو بتائیے گا یہ افزل ساؤز آپ کہہ رہے ہیں تو یہ جو ریکوئرمنٹ ہے افزل بھائی آپ کے لئے یہی ریکوئرمنٹ ہے یہ آئیے دوبائی کی جو سرکاری کمپنی ہے ستائیس فروری کو یہ آئیے اس میں ائرپورٹ لوڈر کا ہی کام ہے آئیے ائرپورٹ لوڈر کا کام ہے لیکن بیسک انگلیس آپ کو چاہیے ٹھیک ہے بیسک انگلیس آپ کو چاہیے ہوگا کم سے کم آپ اپنا انٹروڈکشن دے پائیں ٹھیک ہے اور جو بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں وہ سارے شیئر کر دیں آئیے میں آپ کو لیتا چلوں جو بھی ہمارے پاس کام سیکھ رہے والے لوگ ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سٹیل فکسر کی ٹریننگ کرائی جا رہی ہے یہاں پر کہ یہ سارے لوگ ہمارے بھائی جو بھی ہیں سٹیل فکسر کا کام سیکھ رہے ہیں اور بھائی صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی صاحب آپ گازی پور گازی پور سے آئے ہیں تو کب آئے ہیں آپ آج ہی آئے ہیں آج ہی آئے ہیں تو کیسا آپ سے کام سکھانے کا کسی طریقے کا کوئی پیسہ لیا جا رہا ہے یہاں پہ کوئی پیسہ بھانگا ہے تو بتائیے نہیں نا اس طریقے سے یہ دیکھیں بالکل فری میں ٹریننگ لی جا رہی ہے دیکھیں آپ آپ کا کیا نام ہے تو امید بھائی دیکھیں آپ آئے ہیں یہاں پہ گازی پور کتنا دور ہے یہاں سے اب بتائیے آپ دیر سو کلومیٹر سے صبح صبح اٹھ کر کے یہاں پہ آگئے ہیں اب یہ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی صاحب یہ سوچیں گے کہ بیٹھے بیٹھے کام آجائے تو آئے گا تو کام سیکھنے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے غلط کہہ رہا ہوں اسے ہی کہہ رہا ہوں امید بھائی کام سیکھنے کے لیے اسی طریقے سے دوستو جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر اور اٹھئے آپ دیکھتے رہیں گے سوچتے رہیں گے تو کبھی کام نہیں سیکھ پائیں گے تو آپ آئیے اور کام سیکھیں پوری طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو پورا پورا کام سیکھایا جائے گا یہاں پہ اور آپ سے ہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں آپ جو ہے کام سیکھئے تاکہ ہیلپر میں جانے سے اچھا ہے کہ کوئی نہ کوئی ریکوائرمنٹ ہم کام سیکھ لیں کام سیکھ کر کے جائیں تو دو پیسہ سیلری بھی بڑھے گا اس کے بعد آپ کی سیلری بھی بڑھے گی آپ کو ہیلپر میں بھی نہیں جانا پڑے گا آپ کام سیکھتے رہیں گے امپرویمنٹ آپ کے اندر ہوتا رہے گا آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو راجن یادو صاحب جیسی بھی کا تو ابھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس جیسے ہی آتا ہے آپ دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل ہمارا ملے گا ٹھیک ہے افزل بھائی آپ آجئیے دوبائی کی سرکاری کمپنی ہے آجئیے اسی میں آپ اور انسولیشن کا کام کب آئے گا سیام سندر بھائی دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل ہمارا انسولیشن کا کام جیسے ہی آتا ہے آپ کو بتایا جائے گا فی الحal جو بھی ریکوائرمنٹس ہے ہمارے پاس بتا رہا ہوں میں آپ کو اور یہ فنیچر کارپنٹر الیکٹریشن، ٹائلز میشن یہ سارے ریکوائرمنٹس ہیں 3300 درہم سے 1800 درہم تک ان کی سیلری ملے گی ٹھیک ہے الیکٹریشن جن کی سیلری 1200 سے 1500 درہم ملے گی ٹائلز میشن جن کی سیلری 1200 سے 1500 درہم ملے گی دانے شنساری بھائی سلائی کا کام تو نہیں آتا ہے میرے بھائی سلائی کا کام بہت ہی کم آتا ہے تو آئیے آپ سے گزارش ہے کہ آئیے کام سیکھ لیجئے کوئی ٹھیک ہے کیونکہ وہاں اس سے اچھے اچھے ٹیلر بیٹھے ہوئے ہیں جو کی کام کرتے ہیں تو آئیے یہاں پہ کام سیکھئے فری میں کام سکھایا جا رہا ہے آ کر کے سیکھئے اور اپنا مطلب life changing یہ moment ہے راحل کمار یادو جی مگ ویلڈر ہے آپ بہت اچھی بات ہے مگ ویلڈر کا تو requirement آتا رہتا ہے اور دیپاک ورما صاحب ہمارے forklift operator ہیں دیکھیں یہ جو شٹرنگ کارپنٹر کا steel fixer کا ان سارے لوگوں کو ہم فری میں مفت میں کام سکھا رہے ہیں اور یہ بھی requirements دیکھیں یہ دبائی کی بہت ہی بڑی company ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس میں ہمارے آدمی لگ بگ دیر سو پلس آدمی اس میں ہمارے travel کر چکے ہیں اور اس کا client interview 26 فروری کو ہمارے آفیس پر ہے جس میں کمپنی کو شٹرنگ کارپنٹر چاہیے جس کی سالری 1219 دیرہ میں steel fixer چاہیے block mason چاہیے plaster mason چاہیے tiles mason چاہیے building electrician چاہیے industrial electrician چاہیے helper چاہیے cam boss چاہیے دانش بھائی کتنے دن میں سیکھ نہیں جائیں گے آپ کل ہی پہنچیے آج آپ نکلیے رات میں اور کل پہنچ جائیں تاکہ آپ جلد سے جلد سیکھ جائیں اور اسی requirement پہ ہم آپ کو کرا کر کے بھیج دیں ٹھیک ہے کیونکہ steel fixer کا کام دوستو بہت زیادہ tough نہیں ہوتا ہے آپ اگر من لگا کر کے جس کے اندر جذبہ ہے جس کے اندر کچھ کرنے کی چاہت ہے وہ من لگا کر کے اگر سیکھنا چاہے تو ہر ہر دن کچھ نیا سیکھے گا تو سیکھنے والے جو ہیں ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں جو دن بھر رات بھر steel fixer کا training لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو دانش بھائی جلد سے جلد گھر سے نکالیے گھر میں بیٹ کر کے سوچتے رہیں گے تو نہیں سیکھ پائیں گے کبھی ٹھیک ہے اور یہ بھائی یوروپ کا تو requirement ابھی نہیں ہے عبدالرحیم شاہ یوروپ کا ابھی نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو یہ دوبائی کی سرکاری کمپنی کا یہ requirement ہے جس میں electrician چاہیے company کو plumber چاہیے اس کا requirement 27 فروری کو ہمارے office پہ client interview ہے اور یہ electrician چاہیے plumber loader helper kitchen helper cleaner یہ سارے جتنے بھی category ہے ان کے salary یہاں پہ دیئے ہوئی ہے salary دیکھ لیں سارے لوگ دھیان سے اس کا screen shot لے لیں موپائل میں تاکہ بات میں دکھائیں اپنے دوست ساتھی کو بھی لے کر کے آئیں اور یہ دیکھیں یہ furniture carprinter furniture polisher یہ ہمارے پاس دوبائی کی plywood company کا یہ requirement ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو جو بھی ساتھی اس requirement کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اس requirement کو شیئر کریں تاکہ ان سارے لوگوں کا یہ جو ہے زندگی lifetime یہ requirement ہے یہ بہتر یہ چاروں requirement آپ کے سامنے ایک ساتھ ہے ٹھیک ہے میں one by one کر کے بھی دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو سرفراز بھائی ابھی میک ویلڈر کا تو requirement نہیں ہے ابھی تو حال فلحال میں ہم لوگوں نے arc welder میک ویلڈر کا کرایا تھا کہاں تھے آپ یہ دیکھیں یہ دوبائی کا یہ بھی requirement ہے ہمارے پاس سب سے پہلے پچیس فروری کو ہے پچیس فروری جس کا ال سیفی کمپنی کا ہے requirement اور اس میں جو ہے فرنیسر کارپنٹر الیکٹریشن میسن یہ تین category چاہیے دوسرا یہ ہمارے پاس 26 فروری کو یہ requirement ہے جس میں یہ سارے trade چاہیے اس کے بعد یہ اگلا requirement ہمارے پاس 27 فروری کو ہے اور الیکٹریشن پلمبر لوڈر ہیلفر یہ سارے category چاہیے اس میں اگلا requirement ہمارے پاس دوبائی کا پائن وڈ کمپنی کا ہے جس میں فرنیسر کارپنٹر اور فرنیسر پالیسر دو trade چاہیے تو آپ آئیے ہمارے سچا ہی نہیں مالک چلے گا آپ visit کیجئے دیکھئے کیسے کام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو آپ ساری چیزیں سمجھ پائیں گے اور جو بھی اپنے ساتھی ہیں ان ساتھی کو زیادہ سے زیادہ لے کر آئیے تاکہ آپ کے دوست ساتھی جو بھی ہیں ایک ساتھ ایک company میں رہیں تاکہ وہاں پہ جائیں آپ لوگ گاؤں کی یاد نہ آئے تو آپ لوگ اپنے گاؤں دوست جو بھی ہیں ان سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کر آئیے ٹھیک ہے تو یہ سارا requirements میں آپ کو آخری بار اور requirements دکھا دیتا ہوں یہ سب سے کٹیگری ہے شٹرنگ کارپنٹر سٹیل فکسر بلاک میشن پلاسٹر میشن ٹائل میشن بیلڈنگ الیکٹریشن انڈسٹری الیکٹریشن ہیلپر کیم بوس ٹھیک ہے یہ اگلا requirement ہمارے پاس ہے دوستو 27 فیبرری کا جس میں electrician چاہیے company کو یہ بہت بڑی company ہے دو number چاہیے loader helper kitchen helper جس میں kitchen helper کو basic english آنے چاہیے loader کو بھی english آنی چاہیے کم سے کم اپنا intro دے دے cleaner general helper factory worker یہ سارے trade اس company میں بھی چاہیے اور یہ ہے ہمارے پاس دوبائی کی pinewood company requirement جس میں furniture پالیش چاہیے furniture carpenter چاہیے جس سالری 1400 سے 1500 درہم سالری ہے اس کی اسی کے ساتھ چلیے دوستو آپ لوگوں کے ساتھ ویدہ لیتا ہوں میں آپ لوگوں سے اور پھر ملیں گے next day ایک بہترین requirement کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے بہت شکری آپ لوگوں کا دیکھنے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایک share button سے آپ کسی کی life بنا سکتے ہیں تو بنائیے اور یہ سارے requirements جو بھی requirements ہیں ان سارے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان سارے requirements کا لاب اٹھا سکیں دوستو ٹھیک ہے